رام مندر بنا عیو دھیا میں لوگوں نے بہت خوشی سے سواگت کیا کہ رام مندر کا جو پران پرتشتہ کا دن تھا اس دن جمع کشمیر میں بھی بہت سارے لوگوں نے لنگر لگائے اور سیوائیں کی لیکن رام مندر بننے کے بعد میرے ساتھ امیت کپور ہے جو ایک شعبہ یاترہ نکال رہے ہیں اور یقین مانئے بہت سارے لوگ ابھی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ شعبہ یاترہ کہاں سے شروع ہونے والی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اتحاس میں پہلی بار جمع کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر باہو بلی مہا بلی اور بجرنگ بلی بھی آ رہے ہیں اور جمع کشمیر کے اتحاس میں یہ ایسی شعبہ یاترہ ہونے والی ہے جسے بچے بھی دیکھنے کے لئے بہت زیادہ اتصاہت ہیں لیکن امیت جی میرے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ یاترہ کب شروع ہوگی ہمیں جو ہے اس یاترہ میں جوڑنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اصل سناتن کیا ہے اور سناتن دھرم کا ارث کیا ہے یہ سمجھانا ہے تو آپ بتائیے سب سے پہلے لوگوں کو کہ یہ کب ہونے والا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھو ایک جمعوں کے اندر ایک شعبہ یاترہ یہاں پہ جو ہونے جاری ہے یہ راملالہ بغت یاترہ جو یہاں پہ شعبہ یاترہ جو ہوگی اس میں سناتن کے علاوہ بھی جتنے بھی ہر ایک درم کے ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اتحاس میں پہلی وار یہ یاترہ جو ہے وہ ہونے جاری ہے ملو جمعوں کے اندر یہ یاترہ پہلی وار ہو رہی ہے اس میں بہو بلی بڑے بڑے کچھ ایسے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایسے سبرو پائیں گے ہمارے جمعوں کے اندر جو اتحاس میں پہلی وار جمعوں والوں کو دیکھنے کو یہاں پہ ملیں گی اور یہ یاترہ نکالنے کا مین مقصد کیا تھا کہ ایودیا کے اندر رام اندر بننے کی خوشی کے اندر ہم نے جب یہ سوچا تھا کہ بائیس جنوری کو ہم بھی یہاں پہ یاترہ وغیرہ نکالیں گے تو ڈیو ٹو سم سیکیورٹی ریزن اس ٹیم پر موشہ یا اپنے پرمیشنز وغیرہ نہیں مل پائی جس طرح سے جب رام مندر بنا تھا جمع کشمیر کے بھی لوگ بہت سارے خوشتیں آپ نے بتا دیا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جا پائے لیکن آپ جنتا کو کچھ خاص میسیج دیں گے کہ آپ سے کیسے کنیکٹ کرے کیسے جڑے کیسے اپنے بچوں کو دکھانے آئے کیونکہ اگر بہو بلی مہا بلی کی بات کرے تو سب پہلی بار آ رہے کہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹس جو ہے نا وہ روٹس بہت مضبوط ہونی چاہیے بچے آج کل کے ٹائم کے اندر موبائل کے ساتھ زیادہ ہو گئے ہیں بیزی ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم اپنی فیملیز کو یہ اویر کرنا چاہیے کہ بچوں کو اس یاترہ کے بیچ میں لے کے ہیں اس یاترہ کی بیچ میں جو ہمارا جو سبروپ ہے ان کو دکھائیں ہماری فیملی کے جو بزرگ ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں جتے بھی ینگسٹر ہیں اور یوت بہت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یوت کی بہت سپورٹ ہے ہمارے ساتھ اور بہت سی ایسی آرگنیزیشن ہیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا بھی پورا سپورٹ ہے ہمارے ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یاترہ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سب سے مہین چیز ہے کہ یہ یاترہ جو ہے وہ کسی ایک مذہب کی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت رام مندر وہاں پہ ایودیاں میں بنائے گئے تھے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہندو درم سے زیادہ مسلمانوں نے اس چیز کے اوپر زیادہ خوشی اپنے ظاہر کی ہوگی اور کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو پردان منتری ہیں وہ کسی ایک درم کسی ایک مذہب کی نہیں ہیں وہ ہندوستان کے پردان منتری ہیں ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں اور ان کا مین موٹیو یہ ہے اور ان کا ایک ہی اپنے نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس آج آپ دیکھو کہ ہمارے ویچ میں اتنا آمن اتنا بائیچارہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ گھر کا جو مین جو انسان ہے اگر وہ صحیح ہونا وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور وہی جو بائیچارہ ہمارے جمہو کشمیر میں پہلے بھی رہا ہے ہمارے جمہو کشمیر کی مثال ہر جگہ پہ دی جاتی تھی کہ یہاں پہ سب لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں وہی ایک شعبہ یاطرہ جو ہم یہاں پہ نکالنے جا رہے ہیں اس شعبہ یاطرہ کا یہ ایک میسج ہے سب کو کہ آپ سب لوگ اس میں آئیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ کریں اور ہماری ایک اورگنیزیشن ہے جس انسانیت کی سیوہ اس کے انڈر ہم اور بھی بہت زیادہ سوشل کاز ویرہ کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر آگے بھی جب کوئی پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو ضرور وہاں پہ بلائیں گے تو تھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو اویر کرو کہ جن بچوں کے لیے ہم کچھ گریب لوگوں کے لیے کچھ ہم سوشل کاز کرنے جا رہے ہیں کئیوں کو ہم راشن دیتے ہیں کچھ ایسی فیملیز کو بھی ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں جن کا مہینے کا راشن جو ہے ہم شروعات کریں گے پانچ دس پندرہ بیس فیملی سے کہ جب ہم شروعات کریں گے کم سے کم ہم پانچ فیملی کو مہینے کا راشن یا دس فیملی کو مہینے کا راشن ہم دیا کریں گے اس کے بیچ میں ہمارے راج کمار جی جو ہیں جو گور اکشا کے جو پردان ہیں ان کا بھی پورا سیوگ ہمارے ساتھ رہا ہے اور بھی جو ہیں کچھ ایسے ہم نے سنگٹھن ہے شورویر سنگٹھن جو ہیں ان کا بھی پورا سپورٹ رہا ہے ہمارے ویمل بھائی ہیں جو والی جنلسٹ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی پورا اس میں ہے تو مطلب یہ مل کے ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں کہ اکیلے میں اپنے اس میں نہیں کروا رہا ہوں سب لوگ مل کے اس جاترہ کو کروا رہے ہیں پچھلے دنوں آپ کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جو گھر گھر میں سب نے دیکھا میرے گھر بھی سب نے دیکھا ایک ماتا جی تھی جن کا آپ گھر بنوا کے دے رہے تھے اور جب انہوں نے ڈانس کیا تو کہیں نہ گئی سب لوگوں نے آپ کو دعائیں دی تو ان کا گھر آپ نے بنوایا کہ آپ ایسے نیڈی لوگوں کی مدد کرتے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ آپ بیٹیوں کی شادی بھی کرواتے جن کے ماں باپ اتنے ویل سفیشنٹ نہیں ہوتے وہ کرواتے دیکھو یہ آپ سب لوگوں کا پیار ہے میرے کو آپ یقین مانو گے میرے کو خود نہیں بشواست تھا کیونکہ میڈیا ایک ایسا ہے جو سوسائیٹی کے اندر بہت ایک ایم رول جو ہے ادا کرتا ہے اس کے بیچ میں چاہے آپ ہیں یا آپ کے جیسے کیمرائمین آپ کے ساتھ چلتے ہیں جو کیمرائز کے پیچھے رہتے ہیں لیکن مین رول کہیں نہ کہیں ان کا بھی ہوتا ہے تو ہوتا کیا کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا تب ہی ہم سماج کے لئے کچھ اچھا کام جو ہے کر پاتے ہیں سوسائیٹی کے لئے کام کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے آج بھی ایک مقصد ہے آگے بھی ایک مقصد رہے گا ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں لے کے چلتے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں سماج کے لئے کام کرنا ہے ہمیں دیش کے لئے کام کرنا ہے ہمیں ان لوگوں کے لئے کام کرنا ہے جو لوگ اس ٹیم جن کو ضرورت ہے جو لوگ بے روزگار ہیں بے سہارہ ہیں وہ مائی کا جو گھر ہم نے بنایا تھا وہ ایک کوئنسیڈنس کیا ہوا تھا کہ برسات کا وہاں پہ موسم تھا تو جب ہم ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے جو ویمل بھائی ہیں وہ ہی اس کی ایک نیوز ویرا کر رہے تھے ہمارے ایک پترکار ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے عمید بھائی تو انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کہ انہوں نے بولا کہ بھئی ایسے ایسے چیز ہے وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ دیکھا تو وہ برسات کے مسلم کے اندر وہاں پہ ان کے بستر وغیرہ پورے گلے ہوئے پڑے تھے تو ہم نے یہ انیشیٹیو لیا کہ وہاں پہ انہوں مائی کو ہم نے پورا چھات وغیرہ ڈلوا کے دیا پورا گھر کروا گیا وہ کرنے والے ہم نہیں کرنے والی مہا مائی ہے اوپر والا ہے اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہمیں ہیں پرماتمہ دیکھو وہ اس پرماتمہ کے سیوا اس مالک کے سیوا کوئی کسی کا گھر نہیں بنا سکتا کوئی کسی کو راشن نہیں دے سکتا ایک مسیحہ ایک کوئی نہ کوئی ایسا راستہ انسان کو ملتا ہے جو اس راستے تک اس کو لے کے جاتا ہے اور ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لئے پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم سماج کے کام آسکیں یہ ہی ہمارا مین مقصد ہے آخر میں جاتے ہوئے کل ستائیس فربری دوہزار چوبیس کا وہی دن ہے کل شعبہ یاترہ ہے لیکن کتے بجے شروع ہوگی اور یہ سارا سما جو ہے وہ کب کہاں سے ہوئے شعبہ یاترہ جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو کل دو بجے رنویشور مندر شالہ مار سے نکالی جائے گی بہت بڑی بوے ایک شعبہ یاترہ ہو رہی ہے ہاتھ جوڑ کے سب کو یہ بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے سب سے ریکویسٹ ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ دیں وہاں پہ لوگوں کو یہ جگائیں جو لوگ گھروں پہ سوئے ہمیں ان کو بھی بتائیں کہ سناتن کیا ہے ان کو بھی بتائیں کہ یہ یاترہ کیا ہے اس یاترہ کی بیچ میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں اور بہت سی مارکیٹ کی ایسیسیشن ہیں بہت سی ایسیشن ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جنہوں نے پورا سیوک کیا ہے کہ کچھ نے کہا ہم پرشاد لگائیں گے کچھ نے کہا جی ہم لنگر لگائیں گے تو بہت سی ایسی ایسیسیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑی ہیں ان کا بھی دنیواز کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں جوڑے ہیں جن کا نام میں ویڈیو میں لینا بھول گیا ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں اور ان کو بھی یہ بولتا ہوں کہ جتنا آپ نے ہمارے لیے ساتھ دیا بہت سارنے ہیں بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ امید کپور جی آپ کو بتا دے کہ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار 27 فربری کو کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کو پورا ان ڈیٹیل بتا دیا کہ ایک شعبہ یاترہ جو ہے وہ شری رنویشور مندر سے نکلنے والی ہے دوپہر دو بجے اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے اور انہوں نے بتائیں کہ اصل میں سناتن دھرم کیا ہے کیونکہ تھوڑے سے موبائل کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ بچے جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں جانے اپنے دھرم کے بارے میں جانے اور کس طرح سے ایک اچھا انسان بننا اس کی شروعات جو ہے کل سے بھی کر سکتے ہیں